بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ملک کے معاملات آپ کے سامنے ہیں حالات جس پوائنٹ آف نو ریٹن سے کوسوں دور جا چکے ہیں صورتحال کشیدگی کے دہانے پر ہے یا پھر یہ کہا جائے کہ کشیدگی تو ہے لیکن شدید ترین کشیدگی کے دہانے پر ہیں اس سب میں ایک جانب عمران خان تنہا ہے لیکن عمران خان کی واحد امید عمران خان کا واحد سہارا قانون آئین سپریم کورٹ آف پاکستان اور وخلا اس وقت یہی سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی تازہ ہوا کا جھونکہ آیا تو آیا ورنہ اور کہیں سے بھی اس طرح کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اہم ترین سمات ہیں ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے چیف جسٹس نے یہ اندیا دیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ وہ آج یعنی کہ منگل اور عید کی چھٹیوں سے پہلے پہلے اس معاملے کے اوپر فیصلہ دے دیں گے لیکن کل چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سمات تو ہوئی لیکن ایک اہم ترین پریس کانفرنس بھی ہوئی یہ عام ترین پریس کانفرنس بہت امپورٹن تھی کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے آپ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے وہ موصول ہو رہے ہیں اور اس سب میں جسٹس بندیال جو ہیں کیا ان کی سپریم کورٹ نے آج کی جب میں سمات آپ کے سامنے رکھوں گا تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور فوجی عدالتوں کا معاملہ کیا بغیر کسی نتیجے کے اپنے منطقی انجام پر پہنچ چکا ہے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے کچھ خبریں پچھلے دنوں سے میں رکھ رہا ہوں چاہے وہ بینچ ٹوٹنے کے حوالے سے ہو ایک اہم ترین پریس کانفرنس کے حوالے سے ہو یا فوجی افسران کے حوالے سے جو سزائیں ہو گئی ہیں اور ان کے اعلان کے حوالے سے جو کل اعلان ہو گیا تو میں نے آج صبح جو پہلا ولاغ بنایا اس میں میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی کہ there is a possibility کہ سپریم کورٹ سے ایک ہوئیوپیتھک فیصلہ آ جائے ایسا فیصلہ جو جاری بات ہے آپ سمجھ جائیں کہ بس ٹھیک ہے بس کاروائی ہو جائے اور معاملہ ہو جائے یا پھر جو decision ہے اگر وہ آتا بھی ہے تو ٹیکنیکلی یہ بات بڑی واضح انداز میں communicate کر دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ decision ویسے ہی justice قاضی فائزیسہ کے اگر فیصلے کو بھی دیکھا جائے اور ان کی چیزوں کو بھی دیکھا جائے تو اس تناظر میں ویسے ہی اس decision کی اپنی کوئی ورث ہوگی بھی نہیں اچھا اب چیف justice آف پاکستان justice ابر اطاب اندیال کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بنچ نے کیس کی سماعت کی جسٹس اجازو لیسن جسٹس منیب اختر جسٹس یائیہ افریدی جسٹس مزائر علی اکبر نقوی اور جسٹس آئیشہ ملک جو ہیں یہ چیف جسٹس کے علاوہ اس بینچ کا حصہ ہیں آج سماعت کا آغاز ہوا تو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر عابد زبیری جو ہیں وہ روز ٹرم پر آ گئے عابد زبیری کا کہنا تھا کہ ہم نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے پر درخواست دائر کی ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی درخواست آئی اچھے دلائل کو ویلکم کرتے ہیں جب درخواست کو نمبر لگے گا تب ہم دیکھ لیں گے چیمن تحریک انصاف عمران خان کے وکیل عزیر بنڈاری نے کہا کہ گزشتہ روز آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی آئی ایس پی آر نے ایک سو دو افراد کے ٹرائل کی بات کی ہے ٹانی جنرل اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے متضاد بیانات ہیں ٹانی جنرل کا کہنا تھا کہ میں آج بھی اپنے بیان پر قائم ہوں عدالت میں وزارت دفاع کے نمائندے موجود ہیں وہ بہتر صورتحال بتا سکتے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا کہنا تھا کہ ہمیں ٹانی جنرل کے بیان پر یقین ہے عمران خان کے وکیل عزیر بنڈاری نے کہا کہ میرا موقف ہے کہ سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجیوں کے ٹرائل اور عدالت کے اختیارات سے متعلق بات نہیں کروں گا کیا کوئی جرم آرمی ایکٹ کے اندر آ سکتا ہے یا نہیں یہ الگ سوال ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ افواج سے متعلق جرائم پر ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں جسٹس اجازو ڈیسن کا کہنا تھا کہ ججز کی تقرری کا آرٹیکل 175-3 1986 میں آیا جن عدالتی نظائر کیا بات کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں اب حالات اور واقعات یہ اکثر مختلف ہیں جسٹس منیب کا کہنا تھا کہ ایسا کیا ہے جس کا تحفظ آئین فوجی افسران کو نہیں دیتا لیکن باقی شہریوں کو دیتا ہے مطلب اگر تو یہ کوٹس جو ہیں اس میں اگر آپ کہیں کہ سیویلینز کا ٹرائل انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے تو کیا وہ بنیادی حقوق فوجی کو نہیں ملتے جس کا ٹرائل ان عدالتوں میں ہو سکتا ہے اچھا وکیل ازیر بنڈاری کا کہنا تھا کہ فوجی جوانوں اور افسران پر آئین میں درج بنیادی حقوق لاغو نہیں ہوتے میرے دلائل صرف سیویلینز کے ملٹری کوٹ کے خلاف ہوں گے فوجیوں کے خلاف ٹرائل کے معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں پارلیمنٹ آئینی ترمیم کے بغیر فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتی یعنی انہوں نے موقف یہ اپنایا کہ آپ کو کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہوگی آئین کے اندر ترمیم کرنی ہوگی صرف بل بھی پاس نہیں اور آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو پتہ دوتے ہی چاہیے ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خند صاحب کے وکیل نے کہ اکیسویں آئینی ترمیم میں اصول طے کیا گیا کہ سیویلین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے جسٹس آئیشہ ملک کا کہنا تھا کہ اگر اندرونی تعلق کا پہلو ہو تو کیا تب بھی سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا جسٹس اجاز الہیسن کا کہنا تھا کہ اندرونی تعلق کے بارے میں جنگ اور دفاع کو خطرات جیسے اصول اکیسویں ترمیم کیس کے فیصلے میں تیش شدہ ہیں اور جسٹس یایا افریدی کا کہنا تھا کہ آئیس پی آر کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے بعد صورتحال بلکل واضح ہے کہ سیویلین کا افواج سے اندرونی تعلق جوڑا جا رہا ہے اور جسٹس یایا افریدی نے یہ بات کہی کہ آئیس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد صورتحال کلیر ہوئی ہے ایٹرونی جنرل منصور عثمان نے سپریم کورٹ میں سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کسی سیویلین کا ٹرائل نہیں چل رہا فوجی عدالتوں میں ابھی جو کرروائی چل رہی ہے وہ فوج کے اندر سے معاونت کے الزام کی ہے جسٹس آشا ملک کا کہنا تھا کہ ایف بی علی کیس کے مطابق سیویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے جسٹس آشا ملک نے شروع میں کچھ اس طرح کے ریمارکس دیئے تھے جو بڑے واضح تھے کہ جی سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتے لیکن آج انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک کیس ہے جس کی نظیر موجود ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے عدالتی نظائر کے مطابق اگر سیویلین کے افواج میں اندرونی تعلقات ہوں تب فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے قوم تیہ کرتا ہے کہ سیویلین کے اندرونی تعلقات ہیں لہٰذا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ ایف بی علی کیس کے مطابق سیویلین کا آرمی ایک کیتر ٹرائل جنگی حالات میں ہو سکتا ہے جنگی حالات نہ ہو تو سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے جسٹس جائیہ افریدی کا کہنا تھا کہ جنرل ملزمان کی حوالگی سے متعلق بتائیں کہ کون سا قانون استعمال کیا جا رہا ہے اس پر ایٹونی جنرل نے بتایا کہ ملزمان کی حوالگی سے متعلق ٹو ڈی ون کا قانون جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ دلچسپ بات ہے کہ ہمارے پاس آفیشل سیکرٹ ایک دستیاب ہی نہیں ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں ٹو ڈی ون کے تحت کون سے جرائم آتے ہیں عدالت کی معابنت کریں جسٹس اجاز الہیسن کا کہنا تھا کہ سیویلین فوجی عدالت میں ٹرائل کی اجازت کے ثواب دیدی اختیار کا استعمال شفافیت سے ہونا چاہیے عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ سیویلین کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا جسٹس آئشہ ملک نے کہا کہ آرمی ایک کا سیکشن ٹو ڈی تو کہتا ہے کہ ان افراد پر لاغو ہوگا جو افواج سے نہیں ہیں وکیل ازہر بھنداری کا کہنا تھا کہ آرمی ایک کے سیکشن ٹو ڈی کا اطلاق ان سیویلینز پر ہوتا ہے جو افواج کی کارروائی پر اثر انداز ہو جسٹس مزاہر نکمی کا کہنا تھا کہ جب آرمی ایکٹ میں درج جرم ریکارڈ پر نہیں آتے تو ایٹی سی نے حوالگی کی اجازت کیسے دے دی یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے اب اس کے اندر وکیل ازہر بنداری کا کہنا تھا کہ آئین آرٹیکل ایک سو پچھتر تھری جوڈیشل طریقہ کار کی بات کرتا ہے آئین کے آرٹیکل نو اور دس میں بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں یہ تمام آرٹیکل بھلے الگ الگ ہیں مگر آپس میں ان کا تعلق بنتا ہے بنیادی حقوق کا تقاضہ ہے کہ آرٹیکل ایک سو پچھتر تھری کے تحت تاینات جج ہی ٹرائل کنڈکٹ کرے سیویلین کا کوٹ مارشل ٹرائل عدالتی نظام سے متعلق اچھا تاثر نہیں چھوڑتا کسی نے بھی خوشی کے ساتھ سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت نہیں دی جسٹس آئیشہ ملک کا کہنا تھا کہ آرمی ایک کے تحت ٹرائل کے لیے جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ دکھائیں وکیل عزیر بھنڈاری جو کہ خان صاحب کے وکیل ہے ان کا کہنا تھا کہ آفیشل آرمی ایک کے مطابق کسی بھی ممنوع علاقے پر حملے یا استعمال جس سے دشمن کو فائدہ ہو جرم ہے جسٹس آئیشہ ملک کا کہنا تھا کہ ممنوع علاقہ تو وہ ہوتا ہے جہاں جنگی پلانز یا جنگی تنسبات ہوں جسٹس عمرتہ مندیال نے کہا کہ آرمی افسران کا سب سے اہم مرال ہوتا ہے یہ کومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آرمی افسران کا سب سے اہم مرال ہوتا ہے آرمی افسران کا مرال ڈاؤن کرنے سے ان کا دشمن سے لڑنے کا جذبہ کم ہوتا ہے آرمی افسران اپنے ہائے مرال کی وجہ سے ہی ملک کی خاطر قرمانی کا جذبہ رکھتے ہیں یہ کومنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ جب کسی کے خلاف ثبوت نہیں تو فوج گرفتار کیسے کرتی ہے جسٹس منیب کا کہنا تھا کہ ایک مجسٹریٹ بھی ملزم کے خلاف کا روائی نہیں کر سکتا جب تک پولیس ریپورٹ نہ لے کے آئے جسٹس اجاز الہیسر نے کہا کہ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق تو گرفتار افراد کے خلاف کوئی چارج نہیں چارج کے بغیر کیسے فوجی تحویل میں رکھ سکتے ہیں جسٹس منیب نے وکیل ازہر بنداری سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری انصاف صرف فوجیوں کا مدنظر رکھ کر ہی ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجی انصاف عام شہریوں کے لیے نہیں ہے جسٹس مزاہر نقمی کے سوال پر ازہر بنداری نے کہا کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی ایک سازاب میں زمانت ہو سکتی ہے اور دیگر چیزیں جو ہے انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی چیزوں کے اندر وہ معاملات ہیں ہی نہیں لیکن اب یہاں پر جو سمجھ لگری ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ ملٹری کوٹس اور ملٹری کوٹس میں سیویلینز کا جو ٹرائل ہے اس کے اوپر کوئی آپ شاید ہو سکے کہ جو ججمنٹ ہے وہ نہ آئے لیکن معاملہ صرف رولز اینڈ پروسیجرز کی طرف آئے کہ رولز اینڈ پروسیجرز کو بہتر انداز میں فالو کیا جائے اور رولز اور پروسیجرز جو ہیں انہیں فالو کر کے ہی کسی کو حوالے کیا جائے مطلب وہی ایک ہومیوپیتھک سی ڈیسیئن جو ہے وہ اس وقت لگ رہا ہے کہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے اور اس سب کے اندر سمات جولائی کے تیسرے ہفتے تک ملتوی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سٹے دینے کی درخواست یعنی اس کے اوپر حکمیں امتناہ دے دیں اس کے اوپر جو عمل درامد ہے وہ فیلحال جب تک آرڈر نہیں ہوتا روک دیا جائے وہ اس وقت مسترد کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور یہ ایکٹ اپنی جگہ پہ اور فوجی عدالتوں کے اندر سیویلینز کا ٹرائل اسی طرح سے چلتا رہے گا اور چیف جسٹس نے کل بھی کہا تھا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے کوئی آرڈر نہیں دیا انہوں کے ہم امید کرتے ہیں کہ جب تک ہمارا کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ٹرائل نہیں کیا جائے گا لیکن ڈی جی آئی سپی آر صاحب نے واضح کیا کہ ٹرائل ہو رہا ہے اور جاری رہے گا اٹولی جنرل کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل نہیں ہو رہا لیکن ڈی جی آئی سپی آر صاحب نے کہا کہ ٹرائل ہو رہا ہے اور آبویسکلی اس کا مطلب یہی ہے کہ ٹرائل یا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا اور اس سب کے اندر سمات جو ہے وہ اب جولائی کے تیسرے ہفتے تک یہ چیز بڑی قابل غور ہے کہ جولائی کے تیسرے ہفتے تک یعنی for three weeks it's not just about اید ہالیڈیز سمات جو ہے وہ ابھی تک کی جو میرے پاس تلات آئی ہے ان کے مطابق جولائی کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دیا یعنی معاملہ لٹک گیا ہے اور ویسے عید کے بعد آپ فوری طور پر دیکھیں گے حکم امتنا تو آیا نہیں عید کے فوری طور پر کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا crack down ہوتا ہوا ویسے ہی نظر آنا ہے وہ سوالے سے planning ہو چکی ہے masterminds منصوبہ ساز اس سوالے سے بھی چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ انہیں arrest کرنا ہے اور اس کے بعد obviously یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے obviously against جانی ہی جانی ہیں تو یہ اس وقت جو منظرنامہ بنا ہوا ہے یہ جو اس وقت ایک situation ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جی فوجی عدالتوں کا کیس تقریباً اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے اور ہاتھ جو ہیں وہ اس وقت غالباً کھڑے ہو چکے ہیں کیونکہ obviously بہت بڑا conflict بھی اور ایک بہت بڑی ظاہری بات ہے تصادم جو ہے اس کی بھی راہ ہموار ہوتی جا رہی تھی اور یہ چیزیں بھی communicate بھی کی گئی let's see کہ Supreme Court of Pakistan کی طرف سے کیا judgment آتی ہے جو سمجھ جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ Supreme Court صرف rules جو ہیں انہیں بہتر انداز میں implement کرنے کے حوالے سے ایک طریقہ کار بتائے گی کہ جی پوری ایک چارشیٹ دی جائے آرمی ایکٹ لگے لوگوں پہ پھر وہ آکے عدالت جو ہے civilian عدالت magistریٹ اس کے سامنے دلائل ہوں پھر وہ اسے وہاں پہ کریں سمجھ جو لگ رہی ہے اس وقت apparently یہی لگ رہی ہے کہ معاملات اس طرف کو جا سکتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے یہ سب کچھ کس طرح کا ہے یہ چیز بھی دیکھنے کے لائک ہوگی obviously اس کے اندر وقلا کا ایک بڑا عام کردار ہوگا کہ وقلا کا جو ایک pressure ہوتا ہے وہ بھی pressure اپنی جگہ پہ exist کر رہا ہے فی الحال ابھی تک وہ pressure جو ہے وہ exert کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو let's see کہ وقلا کا pressure بھی کیا کام کرتا ہے obviously وقلا عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی امید بھی ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان